بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست سلمان حضر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا وہ آج کا کٹن ریزر اور دیگر خبریں بھی تو آپ کے ساتھ شیئر کری لیکن رات گئے ڈاکٹر تاریخ جمیل صاحب مولانا تاریخ جمیل صاحب جہاں ان کے بیٹے کے انتقال پور ملال کی خبر آئی اور سوشل میڈیا پر پھر ایک دمہ چوکڑی مچ گئی ہے جس کو جتنا پیار تھا اس نے اس حساب سے سکو لیا جس کو جتنی نفرت تھی ان کے خلاف ریفٹ تھی پتہ نہیں پی ٹی آئی کی سپورٹ ان کو کھا گئی ہے جس نے جس طریقے سے الفاظ استعمال کرنے تھے وہ کیے پھر میری کچھ پولس افسران سے بات ہوئی تو کچھ بزید انفرمیشن میرے پاس ہے تاکہ ریومرز کی سے جان چڑھوائیں جی اور سوشل میڈیا اب اچھی خاصی ریومرز تھی پہلے میں اسی کو بتایا تھا ہوں کچھ انفرمیشن آئی ہے پتہ ابتدا میں پتا چل گیا تھا کہ گولی لگنے سے ان کا انتقال ہوا موت واقع ہوئی ہے زیادہ ان کے بیٹے تھے یوسف جمیل وہی مولانا تاری جمیل صاحب کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ہوتے تھے اور ساتھ رہتے تھے یہ بیٹے ہیں آسم جمیل جن کا نام بھی لوگوں نے کمیز ہونا تھا اور ابتدائی ریپورٹس کے مطابق آسم جمیل نفسیاتی کچھ مسائل تھے جن کا شکار تھے اور تھوڑے عرصے سے آپ کہہ لیں سوٹ آف مجذوب ٹائپ کے یہ ہو چکے ہوئے تھے اور میڈیکیشن چل رہی تھی ہائپر ایکٹیو تھے اور ڈاکٹرز تک نے یہ کہتا کہ ان کو کیلہ نہیں چھوڑنا یہ اپنی جان کو نقصان دے سکتے ہیں اور یہ ہی ہوا ہے کل وہ اپنے جم میں تھے اور جم میں ایکسسائز کے دوران انہیں گارڈ سے پسٹول چھینے ہیں اور اپنے سینے پہ گولی ماری ہے گارڈ علی تھا جس نے منع کیا انہیں لیکن اس کے باوجود انہیں اپنے سینے پہ گولی ماری ہے اور سی سی ٹی بی فوٹیج بھی آر پیو کو مل گئی ہے اور وہ پہنچی ہے تو پہلا چلا ہے کہ انہیں خود گولی ماری ہے تو جو یہ ریومر تھی نا کہ ان کو قتل کیا گیا ہے یا کوئی پروپرٹی کا کوئی معاملہ تھا یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے سب بکواس ہے اور اب صورتحال کلیر ہوئی ہے کہ یہ خودکشی تھی اور نفسیاتی مسائل کی وجہ سے تھی کوئی زمین وغیرہ کتنازہ یہ قتل نہیں تھا تو میں اس موقع پر صرف یہ ہی کہہ سکتا ہوں پروردگار بیٹے کی جوان سالہ بیٹے کی موت بڑی بات ہے کچھ عرصے پہلے ان کو ڈیووز بھی ہوئی تھی تو بہت زہنی تناؤں کا شکارت ہے حاسم جمیل صاحب اور بہرحال یہ خودکشی تھی اور بس اس سے زیادہ کیا کہنا کہ یہ انفرمیشن بس اس کو اتنا ہی سمجھیں ہر ایکی وہ دیڑ پر دیڑ میں اپنی سیاسی ایفیلیشن کو اپنی سیاسی قانون نے عمران خان صاحب سے متعلق کوئی اندہ چیزیں بول دی ہیں زندگی میں کچھ بولا ہے تو پلیز اولادوں تک نہ ہی پہنچے تو مناسب ہے اور وہ بھی اولاد جو دنیا سے چلی گئی ہے تھوڑی اقل کو ہاتھ دیں میں تو اس یہی کنگا آگے جی اسد قیسر علی محمد خان صاحب جی آپ کو پتہ بلانا فضل الرحمن صاحب سے ملیں تو کسی کو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی مولانا فضل الرحمن صاحب سے علی محمد خان کیوں ملے خیر اصد قیسر نے خود بھی بولا کہ ہم پتہانے اور ہماری روایات ہیں کہ گھر میں خوشدامن کسی کا بھی افسوس ہو تو افسوس کرنے ضرور جاتے ہیں تو پی ٹی کے لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی تو مزید پتہ چلا ہے کہ ان دونوں کی جو ملاقات مولانا فضل الرحمن کے پاس تھی جو پی ٹی کی کور کمیٹی کے علم میں لائے بغیر تھی اور یہ بات اصد قیسر نے بھی کہی تھی کہ ہمیں اس کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی روایت ایسی ہیں کہ ہمیں ایک گھر افسوس کیلئے جا سکتے ہیں تو جو کچھ بھی تھا ہمیں اجازت کی ضرورت نہیں تھی اور بہرحال کسی کے گھر افسوس کرنے کیلئے ہم لوگ گئے تھے بہرحال کور کمیٹی نے لا تعلقی کا اظہار کیا اور پھر ہاں مولانا فضل الرحمن نے اس ملرکات کو جس طرح سے کیش کیا وہ نماز کی فوٹیج جس طرح سے جاری کی اور کل یہ بھی کہہ دیا کہ عمران خان کے لوگ میرے پاس آئے تھے این ار او مانگنے کے لیے لیکن میں نے این ار او نہیں دیا یہ ساری چیزیں بہت آتا بلو دا بیلٹ ارنے چلی اور خیر خبریں یہ ہیں کہ یہ ساری خبریں پی ٹی کے اگنسٹ گئی اور آج کور کمیٹی تحرید اور پیسے لا تعلقی کا اظہار بھی کرے گی تو یہ تھی دوسرا آج آپ کو پتا ہے بقیدہ عدالتی ہفتے کا آغاز ہے مگر جہاں ریلیف دینا تھا وہاں جمعہ ہفتہ بھی کر دیا گیا تھا مگر جہاں وہ مقصد تھا وہ پورا ہو گیا تو آپ نے اب دیکھا کہ آج نواز شریف کے پتہ ریلیف دے دیا گیا ان کی اپیلیں جو ہیں وہ منظور کر لی گئی ہیں سزاؤں کے عبالے سے اور مگر ابھی تک آج کی تاریخ میں بھی کسی قسم کی کوئی کاؤس لس جاری نہیں کی گئی کیونکہ سزا تو انٹیکٹ ہے نا ان کی اور زیاری پتہ ہے اپیلوں کے ساتھ زمانہ تٹیچ ہے تو ابھی تک وہ اپیلیں ہیں وہ سماعت کے لیے لگائیں یعنی نواز شریف صاحب بغیر کسی قانون بغیر کسی آئین بغیر کسی تاحکم سانی نواز شریف صاحب بلکل ازاد ہے جی مطلب زمانت ان کی مشروط ہے اپیلوں سے تو جب لگیں گی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہوں گی حالانکہ فورا ہونی چاہیے تھی تو تب ہی جا کے یہ زمانت والا معاملہ آگئے ہوگا مطلب جہاں کا ریلیف کا معاملہ وہاں نوٹس فورا لیا وہاں جمعہ ہفتہ فورا سے پہلے پہلے سماعتیں شروع ہو گئیں مطلب اب نواز شریف صاحب ازاد ہے جی اور بہرحال جب ان کو ریلیف شاہیے تھا روز سماعتیں تو کسی قسم کی سماعت نواز شریف صاحب کی آج کے حوالے سے کوئی نہیں ہے اور وہ جو ہم پریڈکٹ کر رہے تھے سانے نو مئی کے حوالے سے مزید پاکستان تحریک صاحب کو باندھنا اور سپیشلی امران خان صاحب کو باندھنا ہے سانے نو مئی کی کاروائی اب تیز کر دی گئی ہے جی ازرائی کے حوالے سے خنفرم قبر آپ کو دینا کہ نو مئی کے واقعات میں بلاوش افراد کے خلاف کاروائی تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پولس کی خصوصی تفتیشی ٹیم نے مزید ایک سو چوبیس ملزمان کی فیرستیں تیار کی ہیں یعنی سانے نو مئی میں ایک سو دو افراد جو آل لیڈی فوج کی حراست میں ہیں جن کا ٹرائل چل رہا تھا کچھ کا چل بھی چکا تھا جن کو پھر سپریم کورٹ کے حکمات کی روشنی میں جن کا ٹرائل روک دی گیا ہے سیویلینز کا اب ان کے علاوہ ایک سو چوبیس افراد کی مزید جو فیرست ہے وہ تیار کی گئی ہے اور تفتیشی ٹیم نے فیرستیں مطلقہ تھانوں کے حوالے کر دی ہے گزشتہ اٹھالیس گھنٹوں میں نو مئی کے حوالے سے پینتیس افراد کو حراست میں لیا گیا ہے اچھا جو اس سے نیکس ٹیپ کی خبر جو میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ یہ نئے لوگ ہیں جن کو گرفتار کیا جا رہا ہے بالکل نئے لوگ ہیں اور ان لوگوں کے پاس عمران خان کے خلاف بقیدہ گوائی ہے یعنی ان لوگوں کے عمران خان صاحب کے خلاف گوائی کے لیے تیار کیا جائے گا جی اور یہ عمران خان صاحب کے خلاف استعمال ہوں گے ثانیہ نو مئی کے حوالے سے یعنی سیفر معاملہ والا معاملہ تو اب ایک انٹراکورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں جانے والا وہاں سے زمانت مل جانی ہے تو اس کے بعد جو چیز تیار ہونی ہے وہ ہے ثانیہ نو مئی تو ثانیہ نو مئی کی نئی فرستیں تیار کی گئی ہیں اور ان میں سے وہ لوگ ہوں گے جو عمران خان صاحب کے حوالے سے گوائی دیں گے اچھا آج کی ایک بہت بڑی خبر ہے اور میرے لئے تو خیر بہت ہی بڑی خبر ہے اور جس کی آج سماعت ہو نہیں ہے جسٹس بابر ستار صاحب نے ایک کیس ٹیک اپ کیا ہوا تھا جو گورنمنٹ کے گلے پڑا ہوا ہے بلکہ اتھارٹیز کے گلے پڑا ہوا اور اٹھارہ ستمبر کو انہوں نے اٹرنی جنرل کو بلایا تھا اس کیس کے حوالے سے لیکن اٹھارہ ستمبر کو اٹرنی جنرل صاحب نہیں آیا جی اور جس کے بعد آج کا یعنی تیس اکتوبر تک کا ٹائم دیا گیا تھا آج انہوں نے اٹھارنی جنرل صاحب نے پیش ہونا جی وہی آڈیو کالز آڈیو لیکس کے حوالے سے تھا تو آج پرائم ایسٹر آفیس بزارت داخلہ کو نوٹس تھا بزارت دفاع کو نوٹس تھا پی ٹی اے کو نوٹس تھا اور متلکہ اداروں کا نوٹس تھا کہ آپ نے ابھی تک عدالت کو تسلیبک جوابات جمع نہیں کرائے آڈیو کے حوالے سے آج تک کی مولت ہے اگر آج آپ نے تسلیبک جواب نبان نہیں کرائے نہیں آج کی سماعت یہ ہونی ہے نہ کرائے تو عدالت کے پاس ڈریکٹ حساس اداروں کو فریق بنانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہے گا وہ حساس اداریں جن سے متعلق یہ ہے کہ آڈیوز وہی ریکارڈ کرتے ہیں اور سیف کر کے رکھتے ہیں وقت ضرورت وہ پیش کی جاتی ہیں مگر پشلے جنہیں تو دے مار ساڑھے چار شروع ہو گیا تھا ہر ایک ہی ججز کے حوالے سے پھر ساکم نصار کے بیٹے کے حوالے سے پھر بشرا بی بی کے حوالے سے کیون کون سا یہ کام ایک مشینوں کے طور پر شروع ہو گئے تھا سب کے سب الزام پاکستان کی ایجنسی ساڑا حساس اداروں کے پر آ رہے تھے کہ وہ شاید مسلم نیک نون کے لیے ٹول بنے ہوئے کہ صبح آٹھ بجے بقیدہ طور پر ایک میسج آتا ہے کہ آج آڈیو ریکارڈ جو ہوئی ہے وہ ریلی ہوگی یارہ بجے پر ریلیز ہوتی ہے اس کے بعد تین گھنٹے اس پر تفسرہ ہوتا رات کو پھر پرائم ٹائم کے اندر بقیادہ یہ سب چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے تو یہ سارے کا سارا ادھر ہی جا رہا تھا تو پھر اس کو ظاہری بات ہے ساکم نصار صاحب کے سابزادے نے اس کو ٹیک اپ کیا تھا اور بہرحال عدالت کا یہ جملہ کہ حساس اداروں کو عدالت چاہ کیا رہی ہے عدالت سمجھنا کیا جا رہی ہے جو میرے اور آپ کا دیرینہ مطالبہ بھی ہے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آڈیو کون ریکارڈ کرتا ہے ٹھیک ہے ایک چیز آڈیو کس قانون کے تحت ریکارڈ کی جا رہی ہے دوسرا سوال کس ادارے کے پاس ایسے الات اور صلاحیت موجود ہے جو آڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تیسرا سوال شہریوں کی پرائیویسی کے حق کا ذمہ دار کون ہے یہ ایک سوال ہے ٹھیک ہے کیا آئین اور قانون شہریوں کی کالز کی ریکارڈنگ کی اجازت دیتا ہے یہ سوالات عدالت نے رکھی مکینیزم کیا ہے اس ریکارڈنگ کا اور پھر اس ریکارڈنگ کو لیک کرنے کا کیا مکینیزم ہے کس کے پاس ہے کال خفیہ رکھنے کے لیے سیف گارڈز کس قسم کے ہیں تو عدالت یہ تمام بڑے حساس نویت کے سوال کیے تاکہ ونس فر آل ایک بار زنگی میں یہ کلیر ہو جائے نا کبھی مظاہر علیہ اکبر نکوی صاحب کی کال ریکارڈ آج تک عدالت نے سپریم ڈیڈیشنل کونسل نے نوٹس لے لیا یہ نئی سپریم ڈیڈیشنل کونسل نے کسی کو نوٹس جاری کیا کہ بھائی یہ کس کی جرتہ ہی ہے جج کی کال ریکارڈ کرنے کی کس کی جرتہ ہی ہے وزیر اعلیٰ کی کال ریکارڈ کرنے کی اور کون اس کو ریلیز کر رہا ہے یہ کسی نے نہیں پوچھا یہی بشرا بی بی کی کولم میں ہے کال ہے یہ ریکارڈ کون کر رہا ہے یہ کسی نے نہیں پوچھا پہلی بار اسلامباد آئی کون نے پوچھا ساکم نصار صاحب کے بیٹے کی درخواست پر جس درخواست پر آپ کو یاد ہے پارلیمنٹ نے بلایا تھا ساکم نصار کے بیٹے کو سمن کیا تھا کہ جب وہ ایک بندے سے کہہ رہے ہیں ٹکٹ لینے کے وائے سے میرے اببہ نے بڑی محنت کی ہے یاد ہوگا نا آپ کو جی ہاں تو یہ بڑی بات ہے اور حیرانکن بات جو ہے جس پہ آج سمہاتے ہیں عدالت نے نا اعتزاز احسن صاحب کو اپنا معامل بنایا ہوا ہے کہ اس کیس پہ ہماری معاملت کریں مغدوم علی خان صاحب کو معامل بنایا ہوا ہے سینئر کانوندان ہے رضا ربانی صاحب پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ بھی کانوندان ہیں اور سپریم کورڈ کے وکیل ہیں ان کو اپنا معامل بنایا ہے موسن شاہ نماز رانجہ مسلم لیگ نون کے رہنمائے ان کو عدالت نے اپنا معامل بنایا ہوا ہے اب دیکھتے ہیں ساکیب نصار صاحب کے بیٹے کی درخواست ہو شہاتی بشرا بی بی کا کیس بھی اسی کے ساتھ جڑا ہے آج عدالت اس پر کیا کرتی ہے فیڈ بیک سے متعلق رعا کیجئے گا چینل دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد